کرونا وائرس کی تیزیاں دنوں میں 156 ممالک کو لپیچ میرے لیا خطرناک وائرس نے اٹلی میں تباہی مچا دی مزید 368 افراد ہلاک ہو گئے مجموعی تعداد 1809 ہو گئی ادھر امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 68 ہو گئی 3500 سے زائد افراد متاثر ہیں کرونا کے پھیلاو سے بچاؤ کے پیش نظر سعودی عرب اور یورپی ممالک سمیت دیگر ملکوں میں اقدامات مزید سخت کر دیا گئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی 24 گھنٹے کے دران 368 افراد جان کی بازی ہار گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1809 ہو گئی مزید 3590 مریض سامنے آ گئے ادھر امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 68 ہو گئی جبکہ 3500 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں نیو یورک میر نے تمام سکول 20 اپریل تک بند کرنے کا اعلان کر دیا یاک اور لاس انجلیس میں ریستران پر بھی پابنگی آئیت کر دی گئی ہے امریکہ نے متاثرہ یورپی ملکوں سے پروازے بند کر دی کرونا وائرس 156 ممالک تک جا پہنچا دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 6516 ہو گئی سپین میں 292، ایران میں 113، برطانیہ میں 35، چین میں مزید 14 افراد جان سے چلے گئے اور اتحال کنٹرول ہونے پر چین کے انڈرسٹری کو دو ماہ بعد کنٹریکٹ ملنا شروع ہو گئے کرونا کے پیش نظر یورپی ممالک نے اقدامات مزید سخت کر دیئے جرمنی نے فرانس آسٹریہ سیوزر لینڈ کے ساتھ سرد بند کر دی فرانس نے جرمنی کی سرد پر چیکنگ مزید سخت کر دی ادھر پولینڈ اور ڈینمارک کی سرد جزوی طور پر بند کر دی گئی اتلی جیسا لاکڈاؤن یورپی ملک اسپین میں بھی لگا دیا گیا مورات روزدار اور اراد کی سیوہ گھر سے نکلنے پر بابندی آئیت کر دی گئی جس پائنی نارو لکومت منیلا کو بند کر دیا گیا جب کسڑکوں پر فوج تائینات کر دی گئی دوسری جانب سعودیرپ نے شاپنگ مالز اور تجارتی مارکٹیں من کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سردانی محقوں میں کام سولہ دن تک موت تل کر دیا جدہ میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے سپریے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے موسیقی